السلام علیکم ایک پاس پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک راکھوکنگ میں آج ہم آپ کے لئے ایک سٹریٹ فوڈ ریسیپی لے کر آئے ہیں جس کو اکثر ہم بازاروں میں کھانے جاتے ہیں جی ہاں اس کو کہتے ہیں چکن کاٹھی رول تو چلیے برانا شروع کرتے ہیں چکن کاٹھی رول تو اس کے لئے ہم نے یہ بونلس چکن لے لیا ہے 250 گرام بونلس چکن ہے اس کو آپ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لیجئے یہ ایک چمچ کارلک پیسٹ ہے اور ایک چمچ جنجر پیسٹ یہ دو بڑے چمچ ہم نے اس میں دہی لے لیا ہے ایک انڈا ہم نے اچھی طرح سے وزک کر کے لے لیا ہے اور یہ ہم نے لیے ہے دھنیے اور پودینے کی چٹنی آپ اپنے حساب سے اس کو تیکھا اور کم اور زیادہ کر سکتے ہیں کچھ ویجیٹیبلز لے لیے ہیں جس میں ہم نے لے لیے کیبیج انیانز اور ہری شملا میرچ ہم نے لے لیے ہیں آپ چاہیں تو اپنے حساب سے یہ اپنے ٹیسٹیں مطابق اور بھی سبزیں ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے ایک آٹا تیار کر رہا ہے سیمپل مہتے ایسے ہم نے اس کو آٹے کو گوندھا ہے سوفٹ آٹا ہے آپ چاہیں تو گہوں کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلیے برانہ شروع کرتے ہیں یہ ہم نے چکن میں اترک اور لسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے دو بڑے چمچ ہم اس میں دہی ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایک بڑی چمچ کشمیری لال میرچ پورڈر ڈال دیں گے کوارٹر ٹیسپون ہم نے اس میں ہلدی پورڈر ڈال دیا ہے آدھی چھوٹی چمچ ہم نے اس میں چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے آدھا چھوٹا چمچ ہم اس میں گرم مسالہ پورڈر ڈال دیں گے اور پینچ ایک پینچ ہم نے اس میں فوڈ کلر ڈال دیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو ایک اچھی مکس دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے آپ اس کو اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں اور ہینڈ ٹو ہینڈ بھی بنا سکتے ہیں ہم اس میں اچھی طرح سے مسالہ لگا دیں گے تو اب ہم اس کو پکانا شروع کرتے ہیں ہم نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں ایک چمچ آئل ڈال دیا ہے ہم اپنے سارے چکن کے پیسیز اس میں ڈال دیں گے فلیم کو ہم نے ہائی پہ رکھا ہے لو فلیم میں ہمیں یہ بلکل نہیں کرنا ہے ونہا چکن اپنا سارے جوسٹ چھوڑ دیں گے پانچ مینٹ کے لیے ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے میں نے اپنے چکن کو مسالہ لگا کے دو گھنٹے کے لیے فریج میں چھوڑ دیا تھا تو میرے چکن گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پانچ مینٹ کے لیے ہم اس کو ہائی فلیم پہ اچھی طرح سے بھونیں گے اگر آپ کو اس کے بعد بھی لگے کہ آپ کا چکن نہیں گلہ ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس پہ پانچ مینٹ کے لیے دوبارہ سے اس کو پکا سکتے ہیں بس پانچ مینٹ ہو گئے اور یہ دیکھیں میرا چکن بلکل بن کے تیار ہے اب اس سٹیج میں ہم اس میں اپنی ساری ویجیٹیبلز ڈال دیں گے جتنی بھی آپ ویجیٹیبلز اپنے حساب سے آپ کے بچوں پسند کرتے ہیں آپ پسند کرتے ہیں وہ ویجیٹیبلز آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اب ہم اس کو اس مسالے کے ساتھ میں پانچ مینٹ کے لیے صرف سوٹے کریں گے ہمیں ان کو زیادہ نہیں کرانا کیونکہ ہمیں تھوڑا ویجیٹیبلز میں بائٹ رکھنی ہے زیادہ گلیوی ہمیں سبزیں نہیں چاہیے اور نہ ہی یہ گلیوی سبزیں اچھی لگیں گی صرف پانچ مینٹ کے لیے ہم اس کو مسالے کے ساتھ میں بھول لیں گے فلیم کو ہم نے ہائی رکھا ہے اور ہم اس کو بلکل بھی ڈھاکیں گے نہیں اگر آپ اس کو ڈھاک دیں گے تو آپ کی سبزیں بھی پانی چھوڑ دیں گی اور ان کا سارا کرنچ بھی ختم ہو جائے گا اور بس دیکھئے یہ ہمارا سٹافنگ بن کے بلکل تیار ہے اب ہم اس کے رول بنانا شروع کریں گے ہم نے ایک اس سے پہلے ہم آپ کو ایک ڈپ بنانا بتا دیتے ہیں یہ ہم نے میونیز لے لی تھی میونیز میں ہم نے دیڑ چمچ ہم نے دہی ڈال دیا ہے دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے اور جو ہم نے اپنی حریدنیے اور پودینے کی چٹنی بنائی تھی یہ ہم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ڈال دیں گے یہ اتنا زبردست ڈپ بنے گا آپ یہ ایک بار ضرور بنا کے ٹرائے کریں یہ اس کاٹھی رول کے ساتھ بہت ہی اچھا جاتا ہے آپ یہ ضرور بنایں اور ایک بار ہماری طرح سے اس ڈپ کو تیار کریں ہم نے کاٹھی رول کے لیے روٹی پہلے سے بنا کے رکھ لی تھی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو کیسے ارینج کرنا ہے ہم نے ایک فلیٹ توا لے لیا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے جو ہم نے ایک انڈا وزک کر رہا تھا وہ ہم اس میں تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں بس اور اس میں ہم پھٹا فٹ سے جو ہم نے پہلے سے روٹی بنا کے تیار کری تھی ایک طرف سے ہم نے اس کو کم سیکھ آتا اور ایک طرف سے زیادہ سیکھ آتا جس طرف سے ہم نے اس کو کم سیکھ آتا اس طرف سے ہم انڈے والی سائیڈ رکھیں گے اور اس کے پلٹ کے اب ہم اس پر اپنی ڈپ لگا دیں گے ڈپ لگانے کے بعد تھوڑی سی آپ اگر اور سپائسی چاہتے ہیں تو اس میں اپنی ہری چٹنی ڈال دیجئے اور ساتھ میں ہم اس میں اپنی سٹرفنگ ڈال دیں گے اور بس سٹرفنگ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے رول کر دیں گے یہ دیکھئے ہمارا کاٹی رول بن کے بلکل تیار ہے یہ بن گیا ہمارا انڈے والا کاٹی رول اب ہم ایک آپ کو بینہ انڈے کا بھی بنا کے دکھائیں گے دیکھیں ایک روٹی لے لیے اس طرح سے ہم نے اس کو زیادہ سیکھا نہیں ہے ہلکے سے ہی اس کو ہم سیکھیں گے بس اس پہ ہم اپنا ڈپ لگا دیتے ہیں ایک سائیڈ میں اس کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی ہری چٹنی لگا دیں گے یہ ہم نے تھوڑی تیکھی بنای تھی اگر آپ کے بچے تیکھا پسند نہیں کرتے تو آپ اس کو مت لگائیے اور اب ہم اس میں اپنی سٹرفنگ ڈال دیں گے یہ سٹرفنگ کھانے میں اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو ویسے بھی کھان سکتے ہیں اب دیکھیں ہم نے اس کو فولڈ کرنا بتاتے ہیں اس کو آپ ایک سائیڈ میں رکھئے سب سے پہلے ہم اس کو یہ نیچے سے فولڈ کریں گے اور اچھی طرح سے دونوں طرف سے دباتے ہوئے ہم اس کو فولڈ کریں گے یہ دیکھیں ہمارا بن کے تیار ہے اب ہم اس کو تبوے پہ گرم تبوے پہ ہم نے رکھ دیا ہے اور اب ہم تھوڑا تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو خوب اچھی طرح سے دبا دبا کے سیکھیں گے تو یہ کرسپی ہو جائے گا اگر آپ کرسپ نہیں چاہتے تو اس کو بینہ دبائے بھی دیکھیں یہ ہمارا کاٹھی رول بن کے بلکل تیار ہے اور اس کو آپ بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے ضرور ہمارے طریقے سے ایک بار بنا کے دیکھئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ کچھ ویڈیٹیبلز لے لیے ہیں جس میں ہم نے کیبیج لے لیا ہے انین لے لیے ہیں اور شملا میرچ لے لیے ہیں ان سب کو ایک برابر ہم نے کٹ لیا ہے آپ اپنی پسند کی سبزی لے سکتے ہیں ساتھ میں ہم نے اس کا آٹا گوندہ ہے یہ ہم نے میدے سے گوندہ ہے آپ چاہے تو آٹے سے گہوں کے آٹے سے بھی اسے گوند سکتے ہیں اس میں ہم نے نمک ڈال کے اور اس کا ایک سوفڈو تیار کر لیا ہے تو اب بنانا ہم شروع کرتے ہیں ہم نے ایک چکن میں ایک چمچ ادھرگ اور ایک چمچ لہسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے ساتھ میں ہم اس میں اپنے دہی سارا دہی ڈال دیں گے ایک بڑی چمچ ہم نے اس میں کشمیری لال مرچ ڈال دی ہے کوارٹر ٹی سپون ہم نے اس میں حلدی پاورڈر ڈال دیا ہے کوارٹر ٹی سپون ہم نے اس میں چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے آدھ چھوٹی جمچ ہم نے اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے اور کھانے والا رنگ ہم نے اس میں ڈالا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو ایک اچھی طرح سے مکس دے دیں گے اور اگر آپ اسے چاہیں تو رات بھر کیلئے بھی اس میرینیشن کو رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اسے ہینڈ ٹو ہینڈ بنانا چاہیں تو آپ اس کو ہینڈ ٹو ہینڈ بھی بنا سکتے ہیں